بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حروب کے متعلق بھائی ایک نیوز آ چکی ہے جی اور آپ بھائیوں نے شاید ابھی تک ٹک ٹک وغیرہ یاں یوٹیوب کے اوپر کسی کی ویڈیو دیکھ رہی ہو میں اس کی ڈیٹیل ابھی پوری کمپلیٹلی وزارت مواد البشریہ آپ سمپل لفاظ میں اگر ہم بور رہے ہیں تو مکتب عمل بور رہے ہیں آپ تو ان کی طرف سے ایک مکمل یہ نیوز نشر کر دی گئی ہے جی لکھا تو اس میں بہت کچھ گیا ہے لیکن جو ہمارے یعنی کہ ہاں جو غیر ملکی ہم ہیں جی یہاں مقیم ہیں اچھا میں چیز کیلئے کروں یہی شروع میں ہی اس سفارہ سے میرے بہت آنا جانا رہا ہے خاص کا جدہ سفارہ میں آپ کے ساتھ بہت سی لائیو شیئر کی اسی چنل کے اوپر پڑی ہوئی ہے بہت سی معلومات کو لے کر تو سفارہ میں آنا جانا بہت تھا اور سفارہ میں اگر میں دیکھتا تھا نا کہ ہم تین سو بندے ہیں اس وقت موجود ہیں لائیو شو رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جی زبیر صاحب کو ملنے کیلئی زبیر صاحب کیلئے لائیز جو وہاں جے وہاں جو مکتبی امل میں سے مختلف رہے تھا جاتے ہیں تمام طرف فائلیں خروج مطلب جتے ہو جاری جاتے ہیں حروب والوں کو شمیسی لے کر لیکن جاتے ہیں اور جن کے اہم ایکسپائر کو ان کو بھی لے کر جاتے ہیں مکتبی امل بگا رہا ہے بگا رہ وین کو लائیوج مطلب بیٹھے ہوتے ہیں ویل فیر ٹوکن ویل فیر کا لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں آپ کو یہ بتا کو رہا ہوں میں اسی سے لیٹر ہے انشاءاللہ آپ کو انفرمیسن آپ کے لیے اچھی ہوگی اس لیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس میں باکستان ہی ہوتا تھا گب سب چل جاتی تھی تو ہوتا یہ تھا جی کے کیا مسئلہ اکام ایکسپائر کیا مسئلہ حروب کیا مسئلہ حروب کیا مسئلہ حروب کیا مسئلہ حروب اچھا حروب والے بندوں کے لیے پانچ نمبر کا کمرا مخصوص کیا گیا ہے سوارا میں وہاں پر فائلیں جمع مغیرہ ہوتی ہیں اچھا حروب والے بندے ایک دم سے بڑھ گئے جب شویسی سے ڈریکٹ ان کے خروج لگنے شروع ہو گئے یعنی کہ آپ کو جیل کاٹنی نہیں پڑے گی شویسی جائیں خروج لگوائیں پانچ ساتھ دن پر آپ کو آپ ٹکٹ میل جائے گی اپنی ٹکٹ یعنی کہ لیں خود سے آپ کا خروج لگ جائے گا گھر جائیں لیکن اس خروج کے اوپر آپ سعودی ریوے میں دوبارہ انٹر نہیں ہو سکتے یہ کلیر بات ہے ہاں اکام ایکسپیر تھے جن بندوں کے کمپنی ریٹ تھی ان کے جو خروج لگتے آ رہے ہیں وہ دوبارہ جا سکتے ہیں اب بھی جو لیٹس انفرمیشن آئی ہے اس کے مطلق آپ کو میں اگاہ کرنا جاتا ہوں ایک بہت اچھی نیوز ہے جی اس کے مطلق میں یہی بولوں گا لیکن جو بات میں آخر میں اپسط شید کروں گا اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیجیے گا ہے یہ کچھ جو کفیل بندوں کا حروب لگا دیتے ہیں دونوں طرف رکھا گیا دونوں فریقین کو بھائی مکمل سہوریات ایک ایک جیسی دی گئی ہیں اچھا اس میں غیر ملکیوں کو فائدہ ہوا ہے یہ کنفر بات ہے جو بندے بھائی کفیل اپنے اپنے عامل وغیرہ کا حروب لگاتے ہیں جیسا کے حال ہی میں میرے ایک دوست کا خروج نہائی لگایا خود نے خود کفیل نے دو ماہ پہلے اقامہ ختم ہونے سے اس کو میسج آ گیا اس نے مجھ کو دکھایا لیکن جب وہ گھار آنے لگا اس کے ایک ماہ بعد تو ٹکٹ کروانے کے لیے میں اس کے ساتھ تھا تو وہاں پر ٹکٹ والے نے بھائی اس کا پاسپورٹ نمبر جب لکھا ہے تو اس نے بولا کہ اس کا تو حروب ہے بھائی جس کے تم ٹکٹ لے رہے ہو ٹکٹ کو کیا کروگے تو اس نے اس کا خروج نہائی کینسل کر کے حروب لگا دیا تھا کیوں کیوں کہ یہ بندہ ابھی جا تو نہا رہا نہیں ہے اگر یہ نہیں گیا یہ دو ماہ جو ٹائم ملے ہوئے ساتھ دن کی تر اُتر کہیں گم گیا تو بات میں مجھے پوچھ کچھ ہوگی کفیلوں کو پوچھ کچھ ہوتی ہے جی اگر آپ دیتے ہیں کسی کا اور آپ کا بندہ یعنی کہ آپ کسی کا خروج نہائی لگاتے ہیں کوئی کفیل جو ساتھ دن کا ٹائم ہوتا ساتھ دن میں نہ جائے تو پھر کفیل کو پوچھ کچھ ہوتی ہے کفیل اگر حروب دے دے تو پھر سمپل لفاظ میں آپ سمجھتے ہیں حروب کا مطلب کیا ہے یہ بندہ مجھ سے بھاگ گیا ہے کہیں اور کام کر رہا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے جب بھی یہ پکڑا جائے اس کو ڈیپورٹ کر دی جائے ٹھیک ہے جی اچھا ہوا ہوا کچھ یوں ہے جو ابھی کانون آ چکا ہے وہ یہ ہے جی کہ کوئی بھی کفیل اگر کسی عمل کا اگر آپ کا یا کسی بھی ایسے بندے کا کمپنی ہے کفیل ہے گھر کا ملازم ہے کوئی بھی ہے جی اس کا وہ حروب دیتا ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا پہلے پندرہ دن آپ کو پتہ ہے جی پندرہ دن آپ اپنا مکتبے عمل لکھیں گوزارتے عمل لکھ لیں گوگل کے اوپر وہاں پر سرچ کر کے آپ کا اکامہ نمبر کچھ پانچ دن بعد حرف اگر آپ کفیل سے باہر ہے تو تو جب آپ کا کفیل نے حروب دے دیا ہے تو آپ کے پاس پندرہ دن کا ٹائم ہوگا آپ جائیں گے مکتبے عمل چلے جائیں اپنی بھائی وہاں پر ترخواست جمع کروا دیں کہ میرا کفیل نے نجائد حروب دیا ہے میں یہاں پر تیش ہوں میں بیٹھا ہوا ہوں اس نے میرا نجائد حروب دیا ہے تو کفیل کو بھی بلوا لیا جائے گا یا تو آپ کا حروب کیا جائے گا آپ کو آپ کا کفیل کے پاس بھی دی جائے گا آپ کے پاس سامنے دو آپشن رکھیں جائیں گے ایک اپنا نکل کفالہ اٹھا لو آپ کے کفیل کو پوچھا جائے گا کیا آپ اس کو نکل کفالہ دینا چا Ware چاہتے ہیں آپ اور تھیک میں نکل کفالہ لے لے تو آپ نہیں نکل کفالہ لیتے یا آپ کو کفیل نکل ج لیتا ہے اور آپ کو آپ کو کفیل نکل نہیں چاکا آپ کو کو بول جاگے نکل کفالہ نہیں دیتا ہے تو ایک نہائی دی lit feature یہ ایک آپ کو اچھا آس لیو کہا جوا لهوں آپ نے آپ کو پہلے بتایا۔ الحمدللہ کا اچھی سہولت ملی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ شمیسی میں جائے اپنے فنگر وہاں پر کروائیں اس کے بعد آپ فری ہیں دو چار دن پانچ دن کے اندر آپ کو خود میسے جا جائے گا سفارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے مکتب جوازہ چلے جائیں باہر مکتب والے سے اپنا پپر نکالیں اور کھارا جائیں ٹھیک ہے جی جیل کاٹے بغیر اپنی ٹکٹ خود سے لینی ہے اور یہاں سے اگر کفیل اپنی خود لینی پڑے گی یہاں اس میں ایک چیز کا فائدہ جس سے میں بولتا ہوں کہ اگر آپ کا کفیل نکال نکال کفالہ کے اوپر متفق ہوتا ہے تو پھر بیسٹ ہے آپ کے لئے یعنی کہ آپ کو نکال کفالہ دے دیتا ہے پھر آپ کے لئے اچھا ہوگا باہر کہیں نکال کفالہ کروا کر اپنے ہی کام اوغیرہ کے پیسے لگا کر پھر سے نیو جوب کے اوپر جا سکتے ہیں